بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کی طرف سے ہر بار اس طرح کے جسٹر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن حکومتی بینچرز سے اس طرح کی توقع نہیں تھی عوام کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے ہمارے پینلیس سے وہ بھی یہی ہے کہ بجٹ سیشن میں حکومت کا کردار کیا زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تھا اپنے پینلیس کا تعریف کرواتی چلوں سب سے پہلے میں سا تشریف رکھتے ہیں صحیح شعب الدین صاحب آپ سینئر جانلیسٹ ہے صاحب آپ کو پروگرام میں ولکم کرتی ہوں فیاض وڑائیس صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے صاحب آپ سینئر جانلیس صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ولکم کرتی ہوں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں حامد خان المشرقی صاحب آپ سینئر انیلسٹ ہے صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ولکم کرتی ہوں شعب صاحب آپ سے شروع کریں گے کیا بجٹ سیشن میں جو حکومت کا بالخصوص کردار ہے کیا وہ زیادہ ذمہ دار آنا ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں یہ کوئی نیا نہیں ہے پاکستان میں تو ہمیں ہر چند سال کے بعد ایسی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں بعض دبعہ ہر سال کو چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں اسی پاکستان میں جب یہ مشترکہ پاکستان تھا تو مشرقی پاکستان میں ڈپٹی سپیکر کو کرسی مار کے مار دیا جاتا ان کی ڈیتھ ہوئی پھر بھٹو صاحب کے دور میں مفتی محمود اور مشاہ مندرانی اور تمام سینئر جو رہنمات ہیں اس زمانے میں ان کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے اٹھا کے بار پھکوا دیا جاتا اسمبلی سے اب جو بدقسمت ہی ہوئی ہے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ اس و جو سینئر لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلملی کے نون کے ساتھ ہیں وہ پانچ پانچ چھے چھے دفعہ سے اسمبلیوں کے اندر منتقب ہوتے چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بار اکس پی ٹی آئی ایک بلکل نئی جماعت ہے بے شک یہ بائیس تہیس سال سے میدان میں موجود ہے لیکن دوزار تیرہ میں یہ پہلی دفعہ ایوان میں آئے تیس بٹیس کی تعداد تھی اب وہ حکومت میں بنانے میں کامیاب ہوئے ایک سو چوتر بنتے اپنے الائز کے ساتھ میں اکسریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایوان نہیں دیکھا ہوا تھا جن کو ایوان کے معاملات کیسے چلائے جانے ہیں اب تک سمجھ آ جانے چاہیے تھے تیسرا اب ان کا سال ہے ہی ہے لیکن بدکسمتی سے وہ جس انتہا پہ نظر آئے وہ پہلے نہیں دیکھی گئی ٹھیک ہے بجٹ کی کپیوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا ایک نیا آئیڈیا تھا جو اس دفعہ دیکھنے میں آیا پہلے ان کے ساتھ ڈیسک بجائے جاتے تھے تاکہ آواز رہا زیادہ گونڈا وہ ڈیسک سے چوٹ نہیں لگتی تھی وہ دکڑی کے تختیں کو لگتی تھی اب انہوں نے پھینکنا چیرو کی ہے دلکل اگلے دن وہ سانیٹائزر کی بطلیں پھینکی گئی لیکن جو چیز مجھے زیادہ افسوسکت تک لے سے لگی اپنے چیز میں سوش نہیں کی فلم جو بنای گئی ہے وہ صرف ایک طرف سے بنای گئی ہے مسلم لیگ نون والوں نے بنای ہے اس سارے ہنگامے کی ایسا ہی ہے اور وہ ہی چلائی ہے انہوں نے ادھر پیٹی آئی والوں کی طرف سے حضب مامول نلائکی کا مظاہرہ کیا گیا جو چیزیں مسلم لیگ نون والے پھینک رہے تھے اس کا انہوں نے نہیں دکھایا زیادہ چیز یہی نظر آیا ہے جیسے صرف پیٹی آئی حملہ آ رہے مسلم لیگ نون کچھ نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے لیکن جو وہاں موجود تھے ہمارے کچھ دوست ان کا یہ کہنا ہے کہ گالی کی ابتداء اور بترین گالی کی ابتداء مسلم لیگ نون کے روحیل ازگر صاحب نے کی تھی جو کہتے ہیں کلچر ہے جو کہتے ہیں کہ گالی نکالنا ہمارا پنجاب کا کلچر ہے انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے نکالی ہوگی جو مان رہے ہیں وہ وہ آج نہیں وہ کم از کم پانچ نیا چھٹی دفعہ سمبلی میں آئے ہیں ایسا ہی ہے اور خاص طور سے پنجاب کلچر کی نمائندی کے لیے وہ دھوٹی اور کرتا پہن کے جاتے ہیں وہ نورملی آپ کو شوار کمیز میں لازن نہیں آئیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دونوں جس انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے ان کو ان کے لیڈروں کو روکنا چاہیے تھا ایسے جب حالات ہوتے ہیں تو ہمیشہ سینئر لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں سینئر لوگوں کو تو نکال دیا گیا آپ کو آواز بھی سنائی دی ہوگی کہ میہ صاحب کو تو سائٹ سے لے جائے وہ ان دونوں کو نہیں جو سینئر تھے وہ گہر کے کھڑے تھے میہ شباہ شریف صاحب کہ ان تک کوئی چیز نہ پہنچے اور جو روحیل ازگر جیسے جوان لوگ تھے وہ لڑا ہمار کوڈا ہمیں مصروف تھے سیچیشن تو ساری آپ نے سیچیشن تو ساری آپ نے بیان کر دی حکومت کے کردار کی بات ہے سمیرہ اس میں جب سوچ یہ ہے کہ حکومتی بزراء بھی شامل تھے یہ زیادہ تکلیف دے حمل ہے کم از کم وزیروں کا جو معاملہ ہے وہ اسمبلی کے اندر مراد سعید ہمارے بیشہ کی طرح بہت بستے میں نظر آئے علی نواز عوان صاحب کی بات بلکل بلکل آپ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے روزانہ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حکومت کا کردار زیادہ ذمہ درانہ ہونا چاہیے تھا آپ کسی کے ہونٹوں کی lip reading کریں تو آپ کو وہ گالی سمجھ آجاتے ہیں کیا بھائے اور جو گالیاں وہاں دی گئیں میں نے وہ یوٹیوب پہ جا کے سنی نہیں کیونکہ میں نے صرف lip reading سے وہ گالیاں ساری سن لی تھی کہ وہ گالی کون کون سے دے رہے ہیں حکومت کا کردار سر میں نے کہا ان سے بڑی گالی کو حکومت نے کردار اپنا سکت آئی نہیں کیا نہیں کیا لیکن وہاں جواز پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امران خان کو جب پہلی تقریر تھی ان کی تو انہیں کرنے نہیں کیا اس میں بھی انہیں ایسے کیا بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بات تو سر وہی ہے نا کہ میں نے جو شروع میں بات کی کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ اچھا کہنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں ایک جملہ کہنا ہے کہ کہتے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئی گوم ایک کی چونچ اور ایک کی دھوم ایک تھا تیتر ایک بٹہر اب مجھے نہیں پتا اس میں تیتر کون ہے بٹہر کون ہے لیکن مجھے یہ شاک ہے کہ دونوں کی چونچ اور دونوں کی دھوم نہ چلی جائے نہ چلی جائے ٹھیک ہے سیاسا فرمائیے گا ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم نے ریسپونس میں کیا ہمیں بکس ماری گئیں ہمیں کاغذی کٹھے کر کے مارے گئے ہمیں سینٹائزر کی بوٹلز ماری گئے لیکن بات وہی ہے کہ وہ لوگ چونکہ حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہیں تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ کچھ اور تھی کیا زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تھا کردار حکومتی بینچز پہ پہلے تو سمارے میں کہوں گا کہ آج میں شریف صاحب کی ایک اور خوبی کا مطرف ہو گیا ہوں وہ کہہ رہے میں نے ہونٹو کی جو لپ سینکنگ ہے اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا کیا بات کہیں جائے ہو کیا کیا سننی جا رہا ہے میں آپ کو چلگا جائے کہ خاتم ہے میں سمجھ دوں کہ یہ جو باقیہ ہوگا ہے میں ایک ٹی و چینل دیکھ رہا تھا تو یہ ایک چینل پہ آرہی تھی کہ بانک پہ لکھا جا ہوا تھا کہ بچے اس ویڈیو کا نہ دیکھیں میں بلکل سمجھ دوں کہ یہ نہیں ہونا چاہی تھا وہاں لکھا ہونا چاہی تھا کہ بچے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہمارے جو وہ لوگ جنہیں ہم نے منتح پر کے ایوان میں بیجا ہے جن کے لئے ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں گوڑ دی ہیں جن کے پھولوں میں ہم نے خار ڈالے ہیں جن کے دردات نارے ماتے 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 ہیں بلکل اس سے ہے وہ کون لوگ تھے جو سمجھ میں بیٹھے ہو تھے نواز شریف کے شیر تھے وہ کپتہان کے کھلاری تھے تھے بلاول کے جیالے تھے تو یہ جیالوں اور شیروں اور کھلاری انہیں مل کر جو ایک شور مچایا ہے یہ سائی ایک نئی کہانیہ بلکہ کہانیہ پرانی ہو گیا ہے میں سمجھ دوں کہ یہ جو آپ پر سوال ہے یہ پی ٹی اے کے لئے ایج تھا کہ ڈائی سال کے بعد ایک اچھا موقع ملا کہ دونوں بجٹ جو پی ٹی اے نے پیش کیے فیرل سطح پہ بھی اور پنجاب پہ بھی تھوڑے سے موتدل تھے ریلیف کا احساس لوگوں کو جنہیں وہ لوگ جو معاشیات کو سمجھتی ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا بہتر کرا دیا اور تھوڑی سی اکومت کی ساکھ بہتر ہوئی بلکہ ساکھ سنبل گئی تو جو آپ کا سوال ہے بلکل صحیح ہے کہ پی ٹی اے کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان کو جو ایج مل رہا ہے اچھی کارکتگی کا اچھے بجٹ کا بلکل بہت اچھا بجٹ نہیں لیکن ایک جو ایج مل رہا ہے اس کو سنبل کر دیکھنا چاہیے تھا لیکن جب آپ تو جانتے ہیں جب تیم جیتری ہوتی ہے نا تو ہارنے والی ٹیم تو شور مچاتی ہے بلکل ایسی ہے لیکن ہارنے والی ٹیم کئی چیزوں کو پرداشت کر جاتی ہے اس لیے پرداشت کر جاتی ہے کہ جلدی سے جلدی کھیل مکمل ہو اور ان کی جیت کا اعلان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفع جب سے پی ٹی کی ایک ایک اومت آئی ہے وہ اس میدان میں جیتری تھی تو انہوں کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ ریزریبل بھی جار کا مزارہ کرتے اور ان کی جو ٹیم تھی اس طرح تو شور ہونا ہی تھا ان کے شور کو سنتے وہ تو وننگ پوزیشن پر جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تھوڑی سی بے وکوفی سے جذبات ہیتے انہوں نے تھوڑا سو جو رنگ پازی کیا پی ٹی کی طرح سے کچھ لوگوں نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے اپنی پارٹی کے محفات کو نقصان پہنچایا ہے اور اسے نون لیگ ان کو تو فائدہ ہو گیا ہے وہ ایک ایج تھا جو عوامی سطح پہ وہ جو ایک اچھی باتیں نظر آرہی تھی تنہا بڑھائی تھی اور چیزیں اچھی نظر آرہی تھی وہ ایک طرف چلی گئی اور خلد بازی سم نے آگئی اور پی ٹی آئی نے وہ ایک جو جیتا ہوا موقع تھا جو جس شان سے وہ آگے باڑے تھے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ لوس کیا ہے ان کو بڑی سوچ چمجھ کے اور سمجھ سمجھ کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا حکومت کا کردار زیادہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تھا بلکل ٹھیک ہے حامید خان صاحب جو انگلینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گی حامید خان صاحب فرمائیے گا ہمارے جو دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کا کردار زیادہ جو ہے وہ ذمہ دارانہ ہونا چاہیے تھا آپ کا اس بارے میں کیا موقع ہے جی سمیرہ السلام علیکم کیا حال آپ کے ٹھیک ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ہوں اور موسم کوئی اتنا اچھا نہیں ہے میں نے کہا میں آپ کو پہلے موسم کا حال سنا دوں تو یہ ہے کہ اب انشاءاللہ جب واپسی ہوگی تو ضرور جلدی ملاقات ہوگی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جب بھی جو گورنمنٹ کے بینچیز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نظم و نسک کو قائم رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات کو بہتر طریقے سے چلائیں نہ کہ پوری دنیا کے لیے جگہنسائی کا باعث بنیں شرمندگی کا باعث بنیں اور آپ جانتی ہیں کہ جس طرح جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے اندر جو ہیں وہ شوکترین صاحب کی تقریر کے داران اپوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ ہلڑ بازی کی گئی شور شرابہ کیا گیا تقریر نہیں سننے دی گئی بجٹ کی بکلیٹس کے ساتھ جو ہے جو کچھ کیا گیا وہ سب دیکھا گیا ہے لیکن حکومت جو ہوتی ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے یا اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس نے ہر صورت برداشت دکھانا ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہمیشہ سے زیادہ آتی ہے پاکستان کے پوری دنیا میں ایک پریکلیس ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے یا جو شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے جو شیڈو کیبینٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تنقید کرتی ہے پاکستان میں بدقسمتی سے تعلیم کا فقدان کہلیں اور اس کو میں کہوں گا کہ نظم و نسک کی کمی کہلیں اور ساتھ لوگوں کے اندر جو شعور ہے اس کی کمی کہلیں کہ اس کی وجہ سے ہم لوگ جو تہذیب کا دائرہ ہے اس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ورنہ پاکستان میں ہمارا جو کلچر ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں اس طرح کی حرکتیں کریں اس طرح کی ناشائستگی کریں اس طرح کی زبان استعمال کریں اور جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ انتہائی شرمندگی کا باعث ہے انتہائی افسوس کی بات ہے لیکن میں اس میں حکومت کو زیادہ سمیدار سمجھتا ہوں اپوزیشن کی باری پہ آپ نے بدلہ نہیں لینا ہوتا آپ نے تحمل دکھانا ہوتا ہے جب اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا بدلہ لیں کہ ہمارے بجٹ میں انہوں نے شور ڈالا تو اب ہم یہاں پر بدلہ لیں گے بدلے اور اس طرح کی جو آپ سمجھیں رویش ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے میرا سوال کا جواب یہی ہوگا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ میں نظم و نسک رکھیں جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہمیں صاحب آپ کا بھی موقف آ گیا اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی جانب چلیں گے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ ہلڑ بازی ہوئی اس کے بعد حکومتی بینچز سے بھی اور جو اپوزیشن بینچز ان کی طرف سے بھی باہر آ کے ظاہر ہے اس کے اوپر پریس کانفرنسز تو ہوئی تھی جب حکومتی نمائندگان آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مریم نوات کی طرف سے بھڑکایا گیا تھا اور یہ پری پلانڈ ہوا سب کچھ ایوان میں جو کچھ بھی ہوا اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے جس طرح سے الزام لگایا گیا آپوزیشن پہ اسی طرح سے آپوزیشن کی طرف سے بھی الزام لگایا گیا کہ یہ ساری انسٹرکشنز جو ہیں وہ پرائم میسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے تھی تو دوسرا سوال بھی ہمارا کچھ اسی طرح سے ہے جو شیف صاحب سے کرنا چاہیں گے شیف صاحب فرمائیے گا کیا ایوان میں ہلڑ بازی کسی کے اشارے پر ہوئی جس طرح سے دونوں فرکین کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن اگر پی ٹی کی بات کا توجہ دی جائے تو اس کے لیے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہلڑ بازی کون کر رہا تھا ٹھیک ہے میں اسلام آباد والے ایوان میں تو گیلری میں محضور نہیں تھا لیکن جو نظر آ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ جو شہباز شریف کے جانسار تھے وہ ان کو گھیرے کھڑے تھے اور انگامہ کرنے والوں میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا والے زیادہ شامل تھے اچھا لاہور میں جو میں نے دیکھا اوپر سے وہ بڑا کلیر تھا کہ نواز شریف کے جو جانسار ہیں وہ اپنے بینچوں پہ بیٹھ کے مظاہرہ کر رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ عزمہ بخاری ان کے شوہر پرانا مشہود اور کچھ لوگ جو کہ بالکل آگے ہیں سیزن بیان نواز شریف بریم کی طرف سے ٹھیک ہے وہ لوگوں کو عراقین اسمبلی کو لے کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ بزدار صاحب بیٹھے ہیں بلکل ایسا ہے بزدار صاحب کے سر پہ کھڑے ہو کے سیٹیہ بجائی گئیں منارے لگائے گئے پیٹیہ کو برا بلا کہا گیا کپتان کو سب کچھ کہا گیا حالانکہ تکریر بردار صاحب نہیں کہا رہے تھے ان سے دو بینچ پرے راجہ بشارت صاحب کے پلی طرف کھڑے ہو کے اپنا وزیر خزانہ کر رہے تھے ملکل صحیح ہے پھر ایک کام اور کیا گیا کہ کاغذ کے جہاز بنا کے اڑائے گئے اب کاغذ چونکہ وہ کتابوں کا تھا جو کہ بجٹ پیپر ہے لہذا ذرا وزنی تھا تو وہ جہاز بھی بڑی دور دور تک جا رہے تھے ان میں سے کچھ جہاز جا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی لینڈ ہوئے راجہ بشارت کے اوپر بھی لینڈ ہوئے ملکل صحیح ایک جہاز تو کافی قریب چلا گیا تھا سپیکر صاحب کے لیکن وہ بالکل قریب جا کے گر گیا وہ افسران پہ گر گیا اس صورتحال پہ راجہ بشارت اٹھ کے بقاعدہ اتجاج کرتے رہے کہ آپ یہ مت کریں دلکل اس کے بعد پھر جب یہ دیکھا کہ نہیں ہوا تو چوئی زہیر اپنے جو پرے بینٹھتے وہاں سے اٹھ گیا ہے انہیں آکے راجہ بشارت سے بسیر اللہ سے بات کی اس کے بعد میں نے دیکھا کہ راجہ چوئی زہیر نے جا کے پی ٹی آئی کے ہارڈ لائنرز کو کہ جاؤ جا کے اپنے چیف نیسر کو ڈیفینڈ کرو ٹھیک ہے پھر انہوں نے آکے دیوار بنانی چلو کی بلکل صحیح اور پیچھے کو دکھیلنا چلو کیا مسلم لیگی ورکس کو ٹھیک ہے تو اس میں جو میں رویہ کی بات کر رہا ہوں وہ یہی تھا کہ جو ہارڈ لائنرز تھے جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم کے قریب ہیں وہ شرور مچا رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُلڈ بازی انہوں نے شرور جو وہاں پہ ہے اسلام آباد میں اس کا میں نے پوچھا تھا دو رپورٹروں سے ان کا یہ کہنے ہے ہاں یہ کسی حد تک مجھے انہوں نے نام نہیں بتائے انہوں نے کہاں یہ کسی حد تک ٹھیک ہے یہ اُلڈ بازی کہنے والوں میں مریم کے جانے سان شامل ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شہباز صاحب کا وہی رویہ مفاہمت والا نظر آیا یہاں بھی کہ وہ یہ انگامہ نہیں چاہ رہے تھے ٹھیک ہے ان کی اپنی تقریر تھی کون پاگل ہے جو چاہے گا اس کی تقریر کے دوران اتنا شور رہے تھے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جبکہ وہاں پہ جو شور شرابہ ہوا وہ لاہور میں تو مجھے یقین ہے میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مریم بی بی کے گروپ میں کیا ہے ٹھیک ہے اسلام آباد کے بارے میں بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنے نظر کرنا ہے لیکن پھر ایک دفعہ وہی بات کہ سرکاری بنچوں کو اسی طرح سکون سے کھیننا چاہیے تھا ٹھیک ہے کہ اس طرح پنجاب میں سرکاری بنچوں نے آسے کیا شور نہیں بچایا صرف دوار بنائی اور اپنے لیڈر کا راستہ لوگ دیا ہلڑ بازی کسی کے اشارے سے ہوئی تھی مریم نواز کا نام لیا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیان صاحب آپ کیا کہنا چاہیے میرے خیال میں یہ بھی میرا بھی اس طرف ہے ووٹ کے ہلڑ بازی کسی کے اشارے سے ہوئی تھی لیکن میں دوسری جانب ہوں کہ دوسری طرف سے اشارہ کیا گیا تھا بڑے شخصیت نہیں آپ جانتے ہیں خان صاحب کا میں بڑا مدہ ہوں آپ بھی مدہ ہیں ہمارے تو ہیرو ہیں خان صاحب ایک بڑی زبردست خوبی ہے کہ وہ سنا دیتے ہیں جو باتیں ہیں نا کسی کو بے شرم کہنا برا کہنا گالی گلو چھوٹی موٹی وہ کر دیتے ہیں ان کو مسئلہ اس کو پسند ہے یہ ان کا یہ مزاجر انہیں یہ چیز پراندا ہے جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اور یہ جب ہلڑ بازی ہوئی ہے پہلے دن اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں اس لئے حکومت کی طرف سے حکومت کا قصور ہے اگر پرائیمیسٹر کو پہلے دن جب ہلڑ بازی دیکھیا ان کو یہ بری لگیا چیز تو آج کل کمیونکیشن کا دور ہے دیتایل کا دور ہے ایک مسئل میں سب کو روک سرٹ سکتے تھے کہ کل یہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن دوسرے دن پھر ہوا اس سے زیادہ ہوا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پرائیمیسٹر نے اس کا برا نہیں منایا انہوں نے اس کو انفرش کیا کہ ٹھیک ہے تب ہی دوسرے دن ہوگا ورنہا روکنے میں کوئی دیر لگتی تھی پھر جب دوسرے دن بھی ہو تو پھر جب نیشنل سطح پر انٹرنیشنل سطح پر ان پر لانتانو یہ ساری باتیں سمجھنے آئی یہ کیا ہو رہی ہے تو ہماری بلکل پسات اٹھٹی جا رہی ہے ہم تو بلکل ہر طرح شور مچ گیا کہ ہم پس کابل ہی نہیں ہیں تو پھر آرڈر ہوا کہ نہیں آپ ٹھیک ہو جو اشارہ آیا کہ اب ٹھیک ہو جو اور دوسرے دن دیکھنے آپ نے میتنگ بھی ہو گئی جو بندے نکالے تھے واپس بھی آگئے کمیٹی بھی بن گئی تقریروں کے موقع بھی دے دیئے ڈائی گانٹے تقریر بھی کالیا اپوزیشن لیڈر نے محول بھی پور سکون ہو گیا تو کہاں سے اشارہ آیا تو یہ اشارہ آیا تھا اور ادھر سے ہی تھا بڑے شخصیت سے بڑے مندے سے اور میں سوئیتا ہوں کہ یہ پورے پوری ان کی پرانک تھی لیکن ان کو جب اٹھی پڑی تو انہوں نے سے پھر آوائیڈ کیا اور جب آوائیڈ کیا تو آپ دیکھنے تو کون بھی سمجی کا باہول کتنا پورسکون ہو گیا تو میرا تو بھوزیشتر ہے ٹھیک ہو گیا میں چوٹی زی کرای دینی تھی مسئل کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ دونوں طرف کی مرضی سے ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ہوا اشارے پہ ہمارا تمام یہ ہے کہ کیا اشارے پہ ٹھیک ہے اچھا حاوید خان صاحب فرمائیے گا جو اس طرح سے اب تو سر نے کہہ دے کہ یہ دونوں طرف سے ہی ہوا ہے آپ یہ بتائیے گا حکومتی جو قومی اسمبلی کے ممبران ہے ظاہرہ ان کو بھی ان کا بھی داخلہ بند کیا گیا قومی اسمبلی میں چار قومی اسمبلی کے ممبران ایسے ہیں جو اپوزیشن کے بینچر سے تھے ان کا بھی داخلہ بند کیا گیا اس تاثر کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے اشارے پر ہوئی تھی یہ گلڑ بات یہ جی سمیرہ یہ جو بات آپ نے کہی یہ جواب کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہر سوال یا ہر بات اسی طرف کیوں چلی جاتی ہے یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اس سوال کا جواب کے کیا یہ کسی پر کئی اشارے پر ہوا تو میں اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا اب اس کا نہیں میں جواب کیوں دوں گا اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ ہو کچھ بھی ہو اس کے فوراں اس میں سے کوئی ہاتھ دوننے لگ جائیں گے کوئی سازش دوننے لگ جائیں گے اس میں ہاتھ کسی کا نہیں ہے یہاں اپنا گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے جو اس طرح کے الفاظ اس طرح کی ہاتھا پائی اس طرح کی گالم گلوچ اس طرح کا رویہ یہ آپ کسی بھی طرح نہ تہذیب کے دائرے میں نہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے اس کا آپ کس کو ذمہ دار کہیں گے اس تہذیب کو اس تربیت کو کس کو آپ ذمہ دار کہیں گے معاشرہ کس پستگی کی طرف جا رہا ہے کس کو ذمہ دار کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا حکومت نے اور حکومتی بینچوں میں کچھ جو ہیں عراقین وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں ریونج فل ہوئے ہوئے تھے بدلے کی آگ میں تھے مشتہل تھے اور اس کو پورا جس کو کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ جی شباز شریف صاحب بولیں گے تو ہم نے جو ہے وہ غلغ پاڑا بھی کرنا ہے شور شرابہ بھی کرنا ہے اور جتنا ہو سکا ہم نے اپنے آپ کو ہیرو بنانا ہے تو ہیرو نہیں بنے یہ میرے نزدیک زیرو بن گئے ہیں اسی طرح آپ پوزیشن میں اگر دیکھیں تو رحیل اسگر جیسے شخص جو ہیں یا اس طرح لوگ جو گالی دینے کو پنجاب کا کلچر کہہ کر مجھے اور آپ کو گالی دے رہے ہیں پنجاب کا کلچر گالی دینا نہیں گلے لگانا ہے گلے ملنے کا ہے دوستی یاری کا ہے پنجاب کا کلچر جو ہے اس کو بدنام نہ کریں خدا رہا اور بدقسمتی سے روحیل اسگر جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ میں تو گھر میں جاؤں اور جب تک دو چر گالیاں نہ دوں اپنے بچوں کو فیملی ہوں تو مجھے سکون نہیں آتا تو یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے کن لوگ کون لوگ ہمارے ایوان اقتدار میں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی کسی صورت اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی ہاتھ نہیں بلکہ یہ خود راکین اسمبلی کی طرف سے تیسری قوت کو یا ان ہاتھوں کو دعوت دینے کے مترادہ ضرور ہے کہ جی ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنا ایوان چلا سکے تو ملک کیا چلانا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے حامل صاحب آپ کا جواب آ گیا بلکل صحیح بلکل صحیح آپ کا جواب آ گیا اگلے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرگرام میں ایک ٹاپک ایسا بھی ہوتا ہے جو ہماری جو سوشل والیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انتخاب کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں آدم برداشت کا روئیہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ اس کی اگزامپل جو ہیں وہ ہم اپنی پریویس جو ہمارے ٹاپک سے اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر ایک طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا تھا غصے کا یا ہلڑ بازی کا تو دوسری طرف سے پرسکون رہنا چاہیے تھا اسی طرح سے یہی روئیہ میں عوام کے اندر عام عوام کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کل عدم برداشت بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ روڈ پہ ہو گھروں میں ہو آفیسز میں ہو سب سے پہلے شیف سب آپ سے جاننا چاہوں گی فرمائیے گا میرا خیال ہے دو چیزیں ہوا کرتے تھیں ہم بچپن سے سنا کرتے تھے تعلیم اور تربیت دو لفظ تھے اب تعلیم استعمال ہوتا ہے عام فہم تربیت کا لفظ غیب ہو چکا ہے بلکل صحیح ماں بہترین تربیت دینے والی تربیت دا ہے دلکل اثر ہے استاد بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے تربیت بھی دیتے تھے یہ وقت تھے دو چلے گئے بدقسمت ہی ہوئی اب تعلیم کاروباری ہو گئی ہے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے تربیت سے ماں کے پاس بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ موبائل نے چھین لیا ہے دلکل اثر ہے آج آپ کسی گھر چلے جائیں آپ دیکھیں گے میں پانچ آدمی بیٹھے ہیں تو پانچوں اپنے اپنے موبائلز پر مصروف ہے بلکل صحیح یہ وہ وقت نہیں رہا جو ہمارے بچپن کا تھا جب ہم گھر آتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑے کشنا کو بتانا شروع کر دیتے تھے کیونکہ ٹی وی تو ضرور آ گیا تھا 1964 میں لیکن اس کا بڑا لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوا کرتا تھا تو جو باقی ٹائم تھا سونے سے پہلے اس میں میری والدہ میرے والد میری دادی یہ ہمیں کوئی نہ کوئی واقعات سنایا جن کا مقصد ہماری تربیت کرنا ہوتا تھا بھی سے اب آپ بچے کی تربیت کرنے کوشش کریں وہ سنے گا نہیں آپ کا جو چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ دو سال یا تین سال کا ہے وہ بھی آپ سے موبائل مانگتا ہے کھیلنے کے لئے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے یہ تربیت اور تعلیم دو چیز ہیں جو تین لازم و ملجوم تھی آج بچ قسمتی سے تربیت کا فیکٹر نکل چکا ہے ہم اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لئے تیاد نہیں کرتے لہٰذا جو بتمیزی اور جو بے اودگی وہ باہر سیکھتے ہیں گھر سے باہر وہ ان کی شخصیت میں کٹھی ہوتی جاتی ہے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہیں پہ ہو سکتی ہے کچھ بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہرحال گھر والے کچھ نہ کچھ منع کر دیتے ہیں ڈاڑتے ڈپڑتے ہیں وہ قدرے بہتر ہوتے ہیں لوگ آج کل کے دور میں یہ بتمیزی کی وجہ سے یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خرابی ہے ساری میری یہی خواہش ہے کہ آج بھی ماں باپ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں تعلیم استاد نے دینی ہے تربیت گھر سے مل لی ہیں بلکو چاہے ماں دے چاہے پوپی دے چاہے دادی دے چاہے چچا دے چاہے والد دے کوئی دے یہ گھر کے افراد جو ہیں انہوں نے اپنے بچے کو ایک اچھا شہری بنانا ہے آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے میں ابھی رستے میں چلا آرہا تھا آپ کے چینل کی طرف تو نہر کے اوپر اچانک مجھے تھوڑے سے لوگ کھڑے نظر آئے روئے آگے پیچھے سے اور اس کے بعد ایک دوسرے کا دستو گریبان ہوئے تھے بلکو صحیح کوئی غلطی مانتا بھی نہیں بلکل ایسی بات میں نے دیکھا کہ توڑ فوڑ ہوئی ہو کوئی توڑ فوڑ نہیں تھی لیکن گالم گلوچ گریبان پکڑے ہوئے ایک دوسرے مطلب ادم برداشت روئے بڑھا جا رہا ہے روئے پہلے کہا کرتے تھے کہ برداشت کرو حالت علی نے کہا تھا یہ غصہ تھوک دو ان کے وہ اپنے اس کا سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے سے لڑنے والے کو گرا دیا تھا بلکل ہے صحیح اور جب وہ اسی گردن ہونا تھا کہ تو اس نے اطالی کے موپے تھوک دیا وہ اس کے اوپر سے پڑ رہے اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جانے دیا بلکل ہے صحیح انہیں کہا اب میں اسے مارتا تو یہ میری لڑائی میری ذات کے لئے جاتی اس سے بڑی پرداشت کیا ہوگی میرا کہلے ہم مسلمان ہیں ہمیں ایسی مثالیں ضرور یاد رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیرہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دے کے بتایا شریف صاحب بادشے آدمی آپ کو پتا ہے کہ اتنی تعلیم آج کل دی جاری اور کبھی بھی دی جاری آپ کسی بیگار کا بجٹ دیکھنے سب سے زیادہ تعلیم صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب سے صحیح کہہ رہے ہیں بڑے سکول اتنے زبردست پیچر اور کیا معاملات ہیں پڑھائی کے پڑھائی کے پڑھائی کے پڑھائی کے پڑھائی کے اثر ہے سمیرا جی یہ برداشت ہے اللہ تعالی صرف خوش نصیب لوگوں کو دیتا ہے ہم ہر بندے چاہے وہ اہل علم ہو اہل اقل ہو اہل سوک ہو سمیدار ہو پڑھا لکھا ہوا پڑھو صحیح برداشت صبر اور در گزرین ہر بندے نصیب میں ایک جملہ انسان کو بڑی طبائی سے بچاہ لیتا ہے ملکل صحیح دوست آشی کبھان کا چوٹا سا بات ہے وہ پالی میں شوو میں جی دیکھو اس بندے مجھے میرے والد کو اس نے کچھ برا چیز دی ایک جملہ اس کے جواب میں بولتی دیکھو مندوخل تم نے میرے باپ برا کہا میں تمہارے باپ کو برا نہیں کہتی حالت مجھے حق مل گیا کیونکہ میں سمجھتی کہ والدین سب کے سانجھ ہوتے ہیں دیکھتے وہ مندوخل کس پوزیشن پر چلا جاتا پھر بھی اگر جملہ کہتی پھر برداشت کہتی دیکھو مدوخل تم نے پھر بھی میرے والد کا لحاج کیا تو میں تمہارے والد کو اپنا سمجھتی اور جس محفل میں والدین کی توہین ہو میں اس شو سے کوئٹ کرتی کس جگہ پہ پہنچ جاتی کس مقام پہ پہنچ جاتی تھی بلکل 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 یہ تو ایک برداش جاتی بڑی نعمت ہے اور یہ ہمارا معاشرہ یہ پڑھائی بھی ہے سب کچھ بھی ہے یہ کیسے غیرت ہے اگو 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 میری توہین ہوگی کچھ لوگ اٹھا جاتے ہیں لوگ سمجھ نہیں آئے کہ قومی اسمبلی بیٹھے پوری دنیا کے کامرے لگے ہوگا لوگ دیکھ رہے ہیں اور پتا ہے یارے کیا تقریر تین دن بعد تقریر کالی تو کیا کی ہے اس نے آپ پوزیشن لیٹر اس کو بولنے دیں آپ سکون سے بیٹھے ہیں اگر کچھ برا بولے گا تو وہ ذمہ دار ہوگا لوگ اس کو برا کہیں لیکن اتنا مقام اتنی اقل سوچ ان کو پرداشت کی لذت کا ہی نہیں پتا پرداشت جو انہوں نے لوز کر دیں سارے کسی طرح معاشرے میں ہر جگہ دیکھ لیں آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں آپ کسی میفل میں دیکھ رہے ہیں رشتہ داروں میں دیکھ لیں برداشت کرنے والے ایکچلی ہمارے انسانوں کا مزاج ہی ایسا ہے کوئی چھوٹی بری بات ہو جائے تو ہمارا دماغ اس کو رپیٹ کرتا رہتا اور چین نہیں دلیں دوست باہر رہتے ہیں دشمن ہمارے دماغ رہتے ہیں تو ہم ان کو رپیٹ کرتے ہیں پھر یاد کرتے ہیں چھے مینے پہلے بھی اس نے کھا تھا سال پہلے بھی سال پہلے بھی یہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے نا وہ تو شخصیت برداشت ساری اکا دو جہان کی ساری اچیو منٹ صبر اور در گزر کی ہے بالکل تو اس کو اپنائیں ہمیں سمجھتوں کہ یہ معاشرے میں ہوں یا قومی سمبلی میں ہوں پنجاب سمبلی میں ہوں کسی گھر میں ہوں کسی بیفل میں ہوں یہ خود جو برداشت کر رہا ہوتا ہے جو در گزر کر رہا ہے اس کے لئے فائدہ ماندھ جب یہ احساس ہو جائے اس سے کتنے فائدہ ہیں یہ سمجھ بودھ اللہ ترہ دے 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 گا سمیرہ اس کا لطف ہی اور اور یہ لطف ہی لوگ تو کہتے ہیں لیکن برداشت برداشت اور برا لفیر دی جاتی اس میں بڑی بھاریک لفیر ہوتی جائے لوگ اچھالتے ہیں کہ تم بول لگ بلکل ایسے لیکن آپ کی کہنا چاہیں گے واقعی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے جی سمیرہ دیکھیں برداشت عدم برداشت کے اوپر ہم میرا خیال ہے ایک دو پرگرام پہلے بھی کچھ تھوڑی بات کر چکے ہیں مجھے یاد ہے شیعر صاحب نے بھی اس میں آپ نے کبھی دیکھا جب رمضان المبارک میں افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ سڑکوں پر اگرمی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں گرمی کا زور پڑتا ہے تو سڑکوں پر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر اگر کوئی پاکستان میچ آرتا ہے تو بھی اپس میں ہمارے عمومی روئیوں میں چڑچڑا پانا آجاتا ہے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو بنیادی طور پر ہم عدم پرداشت کا شدید شکار ہو رہے ہیں اور اس کے اندر اگین ریاست کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کردار سازی جو ہوتی ہے وہ کی طرف لانے والا کوئی لیڈر ہی نہیں ملا قائد عظم عمد علی جنہ کو ٹائم نہیں ملا اور اس کے بعد جتنے بھی لیڈرز آئے کردار سازی کے اوپر قوم کی تعمیر کے اوپر کریکٹر بیلڈنگ کے اوپر اور وہ جو ہماری اقدار تھی ان کے اوپر کسی نے کام ہی طریقے سے بات کی اگر یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اللہ کا دین اخلاق سکھاتا ہے تم میں سے افضل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اخلاق کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ انسان کی جو سب سے بڑی برتری ہے وہ اخلاق کے اوپر ہے اخلاق اور خسن سلوک جو ہے وہ ادم برداشت کا الٹ ہے جہاں ادم برداشت جائے نہ وہاں اخلاق رہے گا نہ وہاں حسن سلوک رہے گا اور معاشرے کے اندر ادم برداشت تو بڑھتا ہی جا رہا ہے کردار سازی کی ضرورت ہے مجموعی طور پر بحثیت ایک قوم ہمارے اندر ادم برداشت انتہائی بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اگر اس کے اوپر کام نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں مزید قوم اخلاق کی ابتری کا شکار ہو جائے گی نہ ہماری تہذیب ایسی تھی نہ تبدو نہ کلچر اور نہ مذہب کسی بھی طرح سے ہم ایسے کلچر کی بھی نمائنگی نہیں کرتے نہ ایسی تہذیب کی نمائنگی کرتے ہیں جہاں پر ہم اس طرح ادم برداشت کا رویہ جو ہے وہ معاشرے میں پھلنے پھولنے دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا فرض ہے میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے سب کہ جو عدم برداشت کا بڑھتا رو جہان ہے اس کی حوصلہ شک نہیں کریں خاند خاند صاحب آپ کا بھی موقف آگیا ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اپنے سارے مہوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی صحیح شویش 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 شکریہ صاحب آپ کا بہت شکریہ وڈائی صاحب بہت شکریہ اور احمد خاند صاحب آپ بہت شکریہ ناظرین آج کے پرگرام سے اتنا ہی اگلے پرگرام میں پھر سے آپ خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے سمارا مرزا کی تجازت دیجی اپنا خیال لکھے اللہ حافظ